ہیلو کائیز آج آپ دیکھیں گے سوٹ کی کٹنگ کی ویڈیو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے اپنے سوٹ کی جو بھی میزرمنٹ ہے وہ میں نے دیکھ دیا ہے سوٹ کی کٹنگ کا جسا ہمیں ہمیشہ دھیان رکھے کہ سوٹ کا جب بھی میزرمنٹ لیں گے ہم ون فورت کر کے لیں گے پہلے سوٹ کو اچھے سے تہہ لگا لیجے جو کھلا ہوا سائیڈ ہے میں نے آگے کی سائیڈ کر دیا جو بند سائیڈ ہے اس کو میں نے اپنی طرف رکھا ہے میرے شولڈر کا سائیز تھرٹین تھا تو میں نے اس کا سکس این ہاف آدھا کر کے لیا ہے اور اس کے بعد ہم ایک باکس بنائیں گے جب بھی سوٹ سی لے تو پہلے سیون انچ کی ایک لائن کھیچے پہلے اور اس کو ملا لیں شولڈر کی لائن سے ملا لیں اس کو اور اس کے بعد جو آپ کے چیست کا جو ناب ہے اس کا ون فورت لیں لائک جیسے کہ میرا تھرٹی فور تھا تھرٹی فور کا ہاف سیونٹین ہو گیا اور سیونٹین کا ہاف میں نے کیا لیا ہے اس میں ایٹ این ہاف جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایٹ این ہاف لیں گے اور اس کو ہم ملا لیں گے جس سے ایک باکس بن جائے گا سوٹ بنانا بہت ہی آسان ہے ہمیشہ اگر بچوں کا سوٹ بنا رہے ہیں تو سیونٹین کا گیپ نہ لے کے تھوڑا کم لے اگر جیسے کہ ہم بڑوں کا بنا رہے ہیں تو ہمیشہ تھری پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں سیونٹین سیونٹین میں فرسٹ والے سیونٹین میں ہمارا بیلا اور چیست آ جاتا ہے بیچ والے میں ہمارا ویسٹ آ جاتا ہے کمر اور لاسٹ والے میں ہمارا ہپ کا میزرمنٹ آ جاتا ہے اب پھر ہم سیونٹ کا گیپ لیں گے اور اس پہ لائن کھیچیں گے اور ہمارا جو ویسٹ تھا جیسے کہ میرا ویسٹ تھا ڈوینٹی ایٹ ڈوینٹی ایٹ کا ہاف ہوا فورٹین اور فورٹین کا ہاف میں نے لیا ہے سیونٹ ون فورت سیونٹ لیا ہے اب اس سیونٹ کو میزرمنٹ کر کے وہاں پہ ملا دیں گے کبھی بھی آپ سیونٹ کو سیونٹ سیونٹ پری ہاف میں ڈیوائیڈ کر کے ایزیلی سیونٹ کو اپنے تینوں میزرمنٹ کو ملا کے ایزیلی بنا سکتے ہیں اب میں پھر سے سیونٹ کا گیپ لوں گی اور وہاں پہ ہپ کا میزرمنٹ ڈالوں گی دیکھتر لوگوں کا ہپ کا اور چیسٹ کا میزرمنٹ سیم ہوتا ہے جیسے کی میرا تھرٹی فور تھا چیسٹ اور تھرٹی فور ہپ بھی ہے تھرٹی فور کا ہاف ہو گیا سیونٹین اور سیونٹین کا ہاف ہو گیا ایٹ این ہاف میں ایٹ این ہاف کے لائن کو کیزوں گی اور اس کے بعد ان تینوں ڈرو کی ہوئی لائنوں کو آپس میں میں ملا دوں گی جیسا کیا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل ویسے ہی ملاتے جانا ہے یہ دیکھیں ان کے لئے اچھا رہے گا کہ وہ دو انچ کا گیپ لے کے چھوڑ کے بنائے تاکہ کبھی گلتی ہو تو وہ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے بھی دو انچ کا گیپ لے کے مارجن چھوڑ دیا ہے تاکہ سیلتے سے میں اس کو وہ الگ سے رکھا جائے جب مارجن جو ہم نے چھوڑا ہے وہی سے کٹنگ کریں گے اب ہم بازو بنائیں گے اور اس کے لئے جہاں سے ہم نے جو لائن ہماری تھی چیست کی اس کو ایک سرکولر موشن میں موڑتے ہوئے ایک سرکل دیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے بعد جو میرے سوٹ کی جو لیندھ تھی میں نے اس کو میجرمنٹ کر لیا میرا سوٹ کا لیندھ ہے 38 38 میں نے لے لیا ہے اور میرا بوٹم ہے 9 9 میں 9 میزرمنٹ لینے کے بار اس کو ملا دوں گے ہپ کی لائن کے ساتھ اس کو چاک کو اس سے ملا دوں گے اس کو ملانے کے بار سیم اسی طریقے سے دو انچ کا مارجن لے کے ہم اس کو ملا دیں گے بوٹم والے حصے کو بھی اس مارجن سے ملا دیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دیں گے دیں گے دیں گے آپ خود دیکھ سکتے ہیں سوٹ بنانا کتنا آسان ہے کوئی بھی کچھ منٹوں میں اس سوٹ کی کٹنگ کر سکتا یہ بہت ہی سادہ سنپل ہے بس آپ کو تین چیزوں کی اور ایک شولڈر کا میزرمنٹ معلوم ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے میں نیچے بارٹم میں بھی فول کرنا ہوگا تو اس کے لئے بھی دو انچ کا مارجن لینا ہوگا میرے ہم بازو میں مارجن نہیں لیتے ہیں ورنہ وہ صحیح سے بن نہیں پائے گا بازو میں مارجن نہیں لیا جاتا ہے ورنہ وہ کھلا کھلا سا ہو جائے گا فولا فولا سا اندھن ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد شولڈر کا ہاف انچ کٹ کے الگ کریں گے وہ کٹنگ کے بعد ہم کریں گے میکنی 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 دیکھیں ہمارا سوٹ کٹ چکا ہے اور اس کے بعد ہاف انچ کا ہمیں شولڈر پر کٹ لگانا ہے کیونکہ ہمارا شولڈر تھوڑا سا نیچے کی طرف دھالو ہوتا ہے اسی لیے تاکہ وہ ہمارے فٹنگ ہو اچھے سے کمپوٹیبل ہو اسی لیے ہم ہاف انچ کا اس کو گیپ لے کے تھوڑا ڈھالو اس کو ترچھا کاٹیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بس اتنا ہی کرنا تھا اور اب ہم بازو کی کٹنگ دیکھیں گے بازو کیسے کاٹا جاتا ہے یہ سوٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس پہ ہم نوچز لگا دیں گے اس لیے کہ جب ہم سوٹ کی سٹچنگ کریں تو ہمیں پتہ جائے کہ یہاں یہاں سے فول کرنا ہے موننا ہے اور ہمیں پتہ جائے کہ یہاں سے فول کرنا ہے اور ہمیں پتہ جائے کہ یہاں سے فول کرنا ہے سوٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد فرنٹ والا سوٹ الگ نکال لیا ہے وہ اس لیے کہ تھوڑا آگے کی سائیڈ ہمارا تھوڑا اندر کی سائیڈ ہوتا تاکہ سوٹ اور اچھے سے ہمیں کمپٹیبلی آئے اس لیے ہاف انچ کا گیپ ہم لے کر اس کو تھوڑا سا اندر کی سائیڈ اس کی کٹنگ کریں گے تاکہ آگے سے سوٹ پھوڑا ہوا نہ ہو ایک دم وہ اچھے سے فٹنگ آئے کبھی بھی ہاف انچ کا گیپ لے کر سوٹ کو مٹ سے کٹ کر دیں سوٹ کے بازو کو مٹ سے کٹ کر دیں اس آپ کو تھوڑا سا اندر کی سائیڈ میں نے ہاف انچ کا گیپ لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا اندر کی سائیڈ کٹ کر دیا ہے یہ صرف اس سوٹ کے ایک پارٹ فرنٹ والے میں کرنا ہے دونوں میں نہیں کرنا ہے بیک میں نہیں کرنا ہے فرنٹ میں کرنا ہے ایسے ہی بازو میں بھی ہوتا ہے بازو میں بھی فرنٹ والے میں اس کو ہلکا سا ڈیپ کٹا جاتا ہے میرا آرمول سیون تھا میں نے سیون لے لیا ہے اور اس کے بعد بازو کے نیچے کی سائیڈ ہم 3.5 یا 4 کا گیپ لے کے اس پر لائن کھیچ لیتے ہیں اور اس کو اس کو ایک سرکولر موشن میں سرکولر ڈیزائن دے کے ملا لیں گے فرسٹ والے رو سے اس کے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں کیسے ملا رہی ہوں اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کا بازو کا بوٹم میں نے 5 رکھا ہے اس میں میں ڈیزائن ایڈ کروں گی اسی لئے میں نے اس کو تھوڑا بازو چھوٹا رکھا ہے اور اس کو ہم ملا لیں گے اور مارجن اس میں ڈال دیں گے اس میں میں نے ایک انچ کا مارجن ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا ہے اور اس کی کٹنگ کر دیں گے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہ جو میں نے مارجن والی لائن بنائی ہے یہ سلنے کے بعد وہ اندر ہو جائے گی اور جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ سوٹ میں نظر آئے گا اور اس کو ہم کیا کریں گے آدھی انچ کا فرنٹ کے لئے جیسا کی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فرنٹ کے لئے آدھی انچ کا اس میں اندر تھوڑا اس کو ڈیپ کریں گے تھوڑا سا اس کو S سائز جیسا اس کو کٹتے ہیں S دیزائن جیسا ہلکا سا S دیزائن جیسا اس کو کٹا جاتا ہے اس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا S دیزائن جیسا ہوتا آئیے اندر ڈیپ کی طرف اور یہ سوکی کٹنگ ہو چکے بلکل تیار اور میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی سٹیچنگ بھی ڈالنے والی ہوں کس طریقے سے میں اس کی سٹیچنگ کروں گی سو تھائنک یو یہ بلکل تیار موسیقی